سو ویلکم بیک فرنڈز دوستو حالی میں میرے ایک سبسکرائبر بھائی نے میرے کو ایک کومنٹ بھیجا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر کسی ایس 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 کا موسفیٹ خراب ہو جائے یا ایسی خراب ہو جائے یا دونوں ہی خراب ہو جائیں اور اگر وہ مارکٹ میں نہیں مل رہے ہیں تو اس کیسے ہم اس ایس 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 کو کیسے ٹھیک کریں تو چانس کی بات ہے دوستو کہ میں آج یہ ایک ایس ایس پی ایس پاور سپلائی جو ہے اس کو میں ٹھیک کر رہا تھا تو اس میں ایک اس کا یہ موسفیٹ جو ہے یہ خراب ہے تو مجھے اچانک سے ان کے کومنٹ کا دھیان آیا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اسی پاور سپلائی پر ایک ویڈیو بنا کے ان کے اس سوال کا جواب دے دوں تو یہ دوستو ایک ٹویل وولٹ کی پاور سپلائی ہے جس میں موسفیٹ اس کا خراب ہے اس میں یہ چھوٹی سی ایک پی ڈیو ایم کنٹرولر آئی سی لگی ہوئی ہے جو سوچنگ کر آ رہی ہے اور وہ سوچنگ سے یہ موسفیٹ کام کر رہا ہے لیکن یہ اس کا موسفیٹ جو ہے یہ خراب ہے تو پہلے ہم اس موسفیٹ کو باہر نکال لیتے ہیں یہ دوستو میں نے اس کا موسفیٹ جو ہے باہر نکال لیا ہے اس کا نمبر ہے دوستو دی سی فور این سکسٹی فائیف اور یہ جو اس میں سوچنگ آئی سی لگی ہوئی ہے اس کا نمبر ہے دوستو ڈی پی نائن زیرو ون تو یہ اس کی آئی سی کا نمبر ہے ڈی پی نائن زیرو ون تو ابھی اس کا موسفیٹ ہم نے نکال لیا ہے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ موسفیٹ ہمیں مارکٹ میں نہیں مل رہا ہے تو اب ہم کیا کریں اس کا تو موسفیٹ ڈونڈنے سے پہلے دوستو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ چیک کر لیں کہ یہ جو آئی سی ہے کیا یہ سوچنگ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے کیونکہ اگر آئی سی آپ کی سوچنگ ہی نہیں کر رہی ہے تو پھر آپ کو موسفیٹ ڈونڈنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ والی آئی سی بھی مارکٹ میں یہاں ملے گی نہیں یہ جو سکس پین کی آئی سیز ہوتی ہیں دوستو یہ بہت مشکل سے ملتی ہیں مارکٹ میں اس لیے ہمیں موسفیٹ ڈونڈنے سے پہلے یہ سنشت کرنا جروری ہے کیا یہ آئی سی سوچنگ کر بھی رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے اگر یہ موسفیٹ کے ساتھ ہی آئی سی بھی خراب ہو گئی ہے تو آپ موسفیٹ لے بھی آئیں گے تو بھی وہ کام تو کرے گا نہیں کیونکہ آپ کی آئی سی خراب ہے اور وہ آئی سی آپ کو ملے گی نہیں تو اب ہم یہ کیسے کنفرم کریں گی یہ آئی سی جو ہے یہ سوچنگ کر رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے تو اس کے لیے دوستو بہت آسان طریقہ ہے پہلے آپ موسفیٹ کو بھاہر نکال دیجئے اس کے بعد آپ کو یہ جو سپلائی ہے اس کو سیریز لیمپ کے تھوہر آپ کو پاور دینی ہے اور ساتھ میں آپ کو رکھ لینا ہے ملٹی میٹر تو یہ ہمارا ملٹی میٹر آگیا دوستو اس ملٹی میٹر کو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کو 20 پہ سیٹ کر لینا ہے DC 20 وولٹ پہ DC 20 وولٹ پہ ملٹی میٹر کو سیٹ کرنے کے بعد میں ہمیں یہ جو SMPS ہے جس میں سے ہم نے یہ موسفیٹ کو نکال دیا ہے بھاہر اب بینہ موسفیٹ کے ہم اس کو سیریز لیمپ کے تھوہر پاور دیں گے یہ میں نے اس کی پاور آن کر دی ہے سیریز لیمپ کے تھوہر پہلے میں آپ کو اس کی وولٹی چیک کر آ دیتا ہوں جو DC کیپیسٹر پہ دیکھ لیتے ہیں کتنی وولٹی جا رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو لگ بگ 317 وولٹ ہمیں DC کیپیسٹر پہ مل رہا ہے اس کے ٹھیک ہے تو آپ اس میں سوچنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی یہ ہمیں چیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ملٹی میٹر کو ہم ٹونٹی پہ رکھ لیں گے ابھی کیونکہ موسفیٹ آپ کا نکلا ہوا ہے اگر یہ IC کام کر رہی ہے تو بھی ہمارے جو ٹرانسفارمر کی پرائیمری وائنڈنگ ہے وہاں سوچنگ نہیں ہوگی کیونکہ موسفیٹ ہمارا باہر نکلا ہوا ہے تو اگر وہاں سوچنگ نہیں ہوگی تو آؤٹپوٹ میں کوئی وولٹیج نہیں بنیں گے آؤٹپوٹ میں وولٹیج نہیں بنیں گے تو کیا ہوگا فیڈ بیک نہیں آئے گا فیڈ بیک نہیں آئے گا تو IC کیا کرے گی اپنی پوری طاقت لگائے گی اور بار بار ری سٹارٹ ہوتی رہے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ملٹی میٹر کو ٹونٹی وولٹ پہ سیٹ کرنا ہے اور جو نیگٹیو لیڈ ہے اس کو DC کیپیسٹر کی نیگٹیو پہ کنیکٹ کر لینا ہے اس طرح سے اور جو پوزیٹیو لیڈ ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہے جو موسفیٹ کی جو گیٹ پن ہے موسفیٹ کی گیٹ پن کون سی ہے یہ والی یہ موسفیٹ کی گیٹ پن ہے یہ ڈرین ہے یہ سورس ہے جو گیٹ پن ہے گیٹ پن پہ ہمیں اپنے ملٹی میٹر کو کنیکٹ کرنا ہے اس طرح سے تو جب آپ گیٹ پن پہ ملٹی میٹر کنیکٹ کریں گے تو آپ کو وولٹیج اپ ڈاؤن ہوتی بھی دکھے گی کچھ یہ وولٹیج اپ ڈاؤن کیوں ہو رہے ہیں دوستو کیونکہ آئی سی جو ہے وہ سوچنگ کر رہا ہے تو گیٹ پہ یہ سگنل آ رہا ہے لیکن کیونکہ آؤٹپوٹ نہیں بن رہی ہے اس لیے فیڈبیک نہیں آ رہا تو آئی سی بار بار ری سٹارٹ ہو رہی ہے تو ری سٹارٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں بار بار وولٹیج کم جیدہ کم جیدہ ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو اگر آپ کو یہاں گیٹ پن پہ وولٹیج دکھتے ہیں بنتے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سوچنگ آئی سی ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے اب آپ کو صرف موسفیٹ چاہیے موسفیٹ آپ بدلیں گے تو آپ کی یہ پاور سپلائی اوکے ہو جائے گی اور اگر یہاں پر آپ کو وولٹیج بلکل بھی نہیں مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آئی سی بھی خراب ہو چکی ہے آپ کا موسفیٹ پہلے سے ہی خراب ہو گیا آئی سی بھی خراب ہو گئی ہے تو اب آپ کو دونوں کو چینج کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ آئی سی آپ کو مارکٹ میں مل جاتی ہے تو تو بڑیا ہے نہیں ملتی ہے اس کیس میں کیا کریں گے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں ابھی ہمارے کیس میں کیا ہو رہا ہے دوستو کہ ہماری آئی سی جو ہے یہ سوچنگ تو کر رہی ہے تو اب ہمیں یہ کنفارم ہو گیا کہ ہمارا صرف موسفیٹ خراب ہے ہمیں موسفیٹ ہی ریپلیس کرنا ہے تو اب ہم موسفیٹ کو دونڈ لیتے ہیں دیکھئیے موسفیٹ کا ہمارا نمبر ہے ڈی جی فور این سکس فائف جو یہ سب سے نیچے والی لائن میں لکھا ہے یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پر ڈی جی فور این سکس فائف تو ہمارے موسفیٹ کا نمبر ہے ڈی جی فور این سکس فائف تو اگر یہ ہمارا موسفیٹ کا نمبر ہے اور ہمیں یہ نہیں مل رہا ہے مارکٹ میں مان لیتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو دوستو ہمیں اس کا کوئی سبسیٹیوٹ موسفیٹ ڈونڈنا پڑے گا جو اس کی جگہ پہ لگ جائے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا جروری ہے ہمیں یہ سمجھنا جروری ہے کہ یہ موسفیٹ کا جو نمبر ہے اس کا مطلب کیا ہے عام طور پہ جو موسفیٹ کے نمبر ہوتے ہیں اس کے اندر ہی آپ کو ساری ڈیٹیل دے رکھی ہوتی ہے اب یہ ڈی جی تو کمپنی کا کوڈ ہوگا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو یہ لاسٹ کے چار ڈیجٹ ہیں 4N65 اس کا مطلب کیا ہے دوستو یہ پہلا جو 4 ہے 4 کا مطلب ہے یہاں پر کہ یہ موسفیٹ آپ کا چار ایمپیر کا ہے N کا مطلب ہے کہ یہ N چینل موسفیٹ ہے آپ کا اور جو 65 لاسٹ میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے دوستو کہ یہ 650 وولٹ کا موسفیٹ ہے 4 کا مطلب ہے کہ یہ چار ایمپیر کا موسفیٹ ہے N کا مطلب یہ N چینل ہے اور 65 کا مطلب ہے کہ یہ 650 وولٹ کا موسفیٹ ہے تو اب اگر آپ کو یہ نہیں مل رہا ہے مان لیجئے مان لیجئے آپ کو یہ 4N65 نہیں مل رہا ہے ابھی میں اپنے باکس میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کون سا موسفیٹ پڑا ہے یہاں پر یہ دیکھئے ایک تو میرے پاس یہ پڑا ہے 3N80 ہے ہمارے پاس کیا ہے ایک تو ہے 3N80 اور ایک میرے پاس یہ پڑا ہے 4N60 4N60 مان لیجئے ہمارے پاس یہ دو ہی موسفیٹ پڑے ہیں ابھی تو کیا ان کو ہم اس موسفیٹ کی جگہ پہ لگا سکتے ہیں جو ہم نے نکالا ہے جو ہم نے نکالا ہے اس کا نمبر ہے 4N65 ہمارے پاس ہے 4N60 یا ہمارے پاس ہے 3N80 اب 3N80 کا مطلب کیا ہے کہ یہ 3 ایمپیئر کا موسفیٹ ہے یہ N چینل کا موسفیٹ ہے اور یہ 800 وولٹ کا ہے تو اگر ہمارا جو لوڈ ہم چلا رہے ہیں اس کا کرنٹ جیدہ ہے ہمیں 4 ایمپیئر کا اس میں پہلے لگا ہوا ہے اور اگر ہم یہ والا لگا دیں گے یہ 3 ایمپیئر کا موسفیٹ ہے تو اگر کرنٹ 4 ایمپیئر کا آ گیا تو یہ موسفیٹ ہمارا خراب ہو جائے گا کیونکہ یہ میکسیمم 3 ایمپیئر کرنٹ کو ہی ہولڈ کر سکتا ہے اور یہ جو دوسرا موسفیٹ ہمارا یہ 4 ایمپیئر کا ہی ہے اور یہ بھی N چینل ہے اور یہ 600 وولٹ کا ہے یہ موسفیٹ جو ہمارا والا تھا اس کے قریب کون ہے یہ والا 4 N 65 4 ایمپیئر 650 وولٹ کا موسفیٹ ہے اور یہ ہمارے پاس کون سا ایمپیئر ہے 4 ایمپیئر 600 وولٹ کا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والا موسفیٹ ہم اس کی جگہ پہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں وولٹیج کا ہی صرف ڈفرنس ہے کرنٹ اس میں سیم ہے دونوں میں تو ساڑھے 600 وولٹ کا یہ ہے یہ 600 وولٹ کا ہے اور ہماری سپلائی کتنے وولٹ پہ چل رہی ہے جیدہ سے جیدہ ساڑھے 300 وولٹ پہ تو اس کیس میں ہم 600 وولٹ کا لگا دیں گے وہ بھی کام کر جائے گا ساڑھے 600 وولٹ کا بھی کر جائے گا 800 بھی کر جائے گا لیکن اس کیس میں کرنٹ کم ہے اگر گلتی سے ہم نے لوڈ جیدہ لگا دیا تو یہ موسفیٹ ہمارا جلدی خراب ہو جائے گا یہ پھر بھی اس کو ہولڈ کر لے گا تو اگر ہمیں یہ موسفیٹ نہیں مل رہا ہے تو اس کی جگہ پہ ہم یہ والا موسفیٹ یوز کر سکتے ہیں دوستو تو اس طرح سے آپ موسفیٹ کی جو نمبر ہیں ان کا جب آپ بریک اپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ اس موسفیٹ کی جگہ پہ کون سا موسفیٹ یوز کر سکتے ہیں یہ بریک اپ آپ کو کہاں ملے گا دوستو یہ جو بھی موسفیٹ ہے اس کی ڈیٹا شیٹ میں جواب جائیں گے تو ڈیٹا شیٹ میں اس نمبر کا بریک اپ دے رکھا ہوتا ہے کہ اس فور کا کیا مطلب ہے ان کا کیا مطلب ہے سکس زیرو کا کیا مطلب ہے تو جب آپ وہ ڈیٹا شیٹ پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے اس کا سبسٹیٹیوٹ جو موسفیٹ ہے وہ مل جائے گا کہ اگر آپ کو یہ نہیں مل رہا ہے تو آپ یہ لے لیجئے اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے اور آپ کو اگر فائیو ان مل رہا ہے فائیو ان سکسٹی اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں یہ پانچ ایمپیر کا ہے یہ اس سے بیٹر ہے یہ ان چینل ہے اور چھے سو وولٹ ہے فائیو ان سکسٹی فائیو مل رہا ہے تب بھی آپ لگا لیں گے وہ ساڑھے چھے سو وولٹ کا ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ نمبرز کو چینج کر کے دوسرا موسفیٹ بھی اس کی جگہ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے صرف آپ کو دیکھنا کیا ہے جو ایمپیر ریٹنگ ہے آپ کے موسفیٹ کی جو آپ کا پہلے لگا ہوا ہے آپ کوشش کریں یا تو آپ کا ایمپیر ریٹنگ اس کے برابر ہو یا پھر اس سے اوپر ہو اور اگر اوپر یا برابر آپ کو نہیں مل رہی ہے مان لیجیے آپ کو تین ایمپیر ہی مل رہا ہے تو آپ کو یہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اس پاور سپلائی سے آپ کیا چیز چلا رہے ہیں اور وہ کتنا کرنٹ کنزیوم کرے گی کیا وہ اس پاور سپلائی کے لیے وہ جو لوڈ آپ لگائیں گے وہ میکسیمم لوڈ ہے اگر وہ میکسیمم ہے تب تو آپ یہ نہیں لگا سکتے آپ یہ لگائیں گے تو یہ موسفیٹ آپ کا خراب ہو جائے گا کیونکہ کرنٹ جیدہ فلو کرے گا اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں میں تو لائٹ لوڈ ہی کوئی کنیٹ کر رہا ہوں کوئی جیدہ پاور کا لوڈ میں کنیٹ نہیں کرنا ہے میرے کوئی اس کے ساتھ تو آپ چار ایمپیر کی جگہ تین ایمپیر کا بھی لگا سکتے ہیں تو وہ بھی کام کر جائے گا اب ہمارے کیس میں کیا ہے ہمارے پاس یہ 4 and 65 کی جگہ یہ 4 and 60 پڑا ہوا ہے تو ہم یہ 4 and 60 جو موسفیٹ ہے ہمارے پاس ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں دیکھئے دوستو تو یہ 4 and 60 ہمارے پاس ہے تو ہم یہ 4 and 60 کو اس میں یوز کرتے ہیں تو اب میں یہ 4 and 60 جو موسفیٹ ہے اس کو اس کی جگہ پہ لگا دیتا ہوں نیا موسفیٹ لگا دیئے اس میں اب ہم اس کو پاور سپلائی کو آن کر کے دیکھتے ہیں یہ ملٹی میٹر آگیا اپنا اور یہ میں نے پاور آن کر دی اس کی تو پہلے ہم ڈی سی کیپسیٹر پہ وولٹے چیک کر لیتے ہیں یہ ڈی سی پہ ہماری آگئی 317 وولٹ اور اب ہم آؤٹپوٹ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی تو یہ دیکھئے دوستو اب 12 وولٹ ہمیں آؤٹپوٹ میں مل گئی ہے اور ہمارا اڈپٹر جو ہے وہ اب بلکل صحیح ہو گیا ہے کام کرنے لگ گیا ہے تو اس طرح دوستو آپ سمپس کو ریپیر کر سکتے ہیں اگر آپ کو موسفیٹ نئی بھی مل رہا ہے تو اس کا آپ کوئی سبسٹیٹوٹ موسفیٹ کوئی ریپلیسمنٹ موسفیٹ آپ اس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں موسفیٹ کے نمبر کو کیسے ڈیکوڈ کرنا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا تو اس کو ڈیکوڈ کر کے آپ اس سے میچنگ کوئی بھی دوسرا موسفیٹ جو ہے وہاں پر لگا سکتے ہیں اور دوسرا ہم نے آج کیا سیکھا کہ اگر موسفیٹ ہمارا خراب ہے اس کیس میں آئی سی کو چیک کرنے کے لیے کیا پروسیجر ہوتا ہے ہم کیسے چیک کریں گے کہ آئی سی میں سوچنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ایک پروب گراؤنڈ پر کنیٹ کریں اور دوسرا موسفیٹ کی گیٹ پن پر یہ آئی سی جو ہے یہ کام کر رہی ہے آپ موسفیٹ دوسرا لگا دیجئے آپ کی سپلائی اوکے ہو جائے گی اگر یہاں پر وولٹے نہیں آ رہے ہیں اس کیس میں آپ کی آئی سی بھی خراب ہو سکتی ہے تو آپ کو پہلے یہ آئی سی کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ آئی سی مل جائے گی کہ نہیں ملے گی آپ کے لوکل مارکٹ میں اگر یہ آئی سی بھی نہیں ملتی ہے آپ کو تو پھر موسفیٹ دھونڈنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو سوچنگ آئی سی چاہیے تو اگر یہ آپ کی آئی سی بھی خراب ہے اور موسفیٹ بھی خراب ہے اس کیس میں کیا کریں گے ہم یہ دوستو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کا بھی ایک بہت ہی آسان سا طریقہ ہے جس کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی تو ہم اس کو دو پارٹ میں رکھتے ہیں وہ طریقہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو آج جو میں نے آپ کو جانکاری دیا ہے کہ کس طرح سے سوچنگ چیک کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ موسفیٹ ڈونڈ سکتے ہیں دوسرا اگر یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستو اس ویڈیو کو جرور لائک کریں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کوئی بھی آپ کا کوششن ہو اس کے بارے میں تو آپ نیچے کومنٹ میں لکھیں میں اس میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ اسی ویڈیو کا میں نے سیکنڈ پارٹ بھی ابھی آپ کو ڈالوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آئی سی بھی خراب ہے تو اس کیس میں کیا کرنا ہے آپ کو اس ایم پیس کو چالو کرنے کے لئے اس لئے آپ چینل جرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ ویڈیو میں جب بھی ڈالوں گا آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے دوستو ٹھیک ہے دوستو تو میں جلدی ملتا ہوں وہ دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی فرنڈز ملتا ہوں